اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشہ اور خوشہ ہلوں گے علم مرنہ میں بھی کریات سنگی انٹرن اگزامنیشن کے حوالے سے آپ لوگ بہت بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں جو جو مجھے پتہ چلتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جو جو غلطیاں آپ کر رہتے ہیں لیکن ایسی ایسی غلطیاں آپ سامنے ہارے یہ یقین کریں انسان بس سوچ ہی سکتا ہے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کی سائنمنٹ ہے آپ اپنے پیپر لکھ رہے ہیں تو یہ عمومن ہوتا ہے انسان تینیچہ رہے کے یہ کوئی بانڈ ایگزامنیشن تو نہیں ہے اپن بک پیپر ہے آپ کر پہ لکھ رہے ہیں تو اگر آپ لکھ رہے ہیں بیٹے بیٹے تھوڑا سا تھک جاتے ہیں تو کوئی بھائی یا بہن ساتھ بڑھا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سی غلطیاں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ان کا آپ کو سلوشن بھی بتاؤں گا ان کے ایفیکٹس بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کلائم میں سبسکرائب لکھے ہوا لازمی ہر صورت آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس نیوز ملتی رہے اور پہلے بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اصل میں یہ آپ ان کو بہت زیادہ ہلکا لے رہے ہیں یہ انٹرم اگزامنیشن پیپر ہیں آپ کے یہ اسائنمنٹس نہیں آیا اسائنمنٹس تو چلو ہوتا ہے جس طرح بھی ہوتا ہے چل جاتا ہے ان کے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے یہ آپ فینل پیپرز دینے جا رہے ہیں آپ کے مائن میں یہ بات ہونی چاہیے تو پیپرز میں ایسی چیزیں نہیں پرتاشت کی جاتی ہیں اگر آگے کوئی چیک کرنے والے بھی آپ جیسے تو نہیں بیٹھے ہوتے گئے اگر فارج ہیں پھر میں پیپر مرگیں کر رہا ہوں تو میں تھا کہ میں نے کسی دوسری کو دے دیا اور میں تھا کہ آپ کر لوں ایسا نہیں ہوتا تو اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے لکھائی میں کوئی ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا تھک گئے ہیں تو رشت کر لیں لیکن لکھیں خود لکھائی میں فارق آپ کے نہیں آنا چاہیے یہاں اگر آپ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں کوئی اس طرح کا ہے تو جو پیج آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ اپنی لکھائی سے مکمل کریں اس سے نیکسٹ جو پیج ہے وہ کوئی آپ کا بھائی ہے کوئی بھی ہے وہ لکھ سکتا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے لیکن اگر ایک لائنز آپ لکھیں گے ایک دو کیا اور لکھیں گا اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس طرح کریں کہ جو پیج وہ لکھ رہے ہیں وہ پورا لکھیں جو آپ لکھ رہے ہیں آپ پورا لکھیں تو اس طرح سے اگر آپ بیسے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفرینسز کے حوالے سے پوری جیٹیل ویڈیو میری ایک موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں میں چند چود دوست نئے سٹیڈنٹس میں ان کو دوست اپتا دیتا ہوں ریفرینسز دینے کی آپ کو کوئی کتن ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ریفرینسز مطلب کہ کوئی لائن سیم تو سیم کسی کی اٹھاتے ہیں تب آپ ریفرینسز دیں گے اور جو ریفرینسز دیں گے وہ آپ انورٹرڈ کاماز کے اندر سیم تو سیم لکھیں گے کہ جیسا وہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے ریفرینسز دینے کا طریقہ اور یہ لازم ہی نہیں ہے اگر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اچھا ہوگا اگر آپ نہیں دینا چاہے تو نہ دیں دوسری ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پیپر لکھتے لکھتے تھاک جاتے ہیں تو جیسے ہی پیپر کمپیوٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جان چکا لیں جو اسائلمرٹس کے پرت ہیں وہ بھی فل کر لیں تو ان کو ہم جلدی میں عموماً کرتے ہیں ایسے کہ پڑھے نہیں جاتے تو پلیز ایسا مت کی چیز پرت آپ کے لئے بہت ضروری ہے ان کو صاف سترے طریقے سے پھل کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے پڑھے جا سکیں آپ کے وہ ریڈے بل ہونے صاف سترے لکھنے ہیں آپ نے ہر چیز ایک ایک چیز واضح کر کے لکھنے ہیں تو اس کے بعد جو مرگ گلتی عام طرح پر آپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں آپ بعض اوقات اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ نے بہت سارے پنز ہمارا ہوتا ہے کہ پنز پنٹرز یا جو بھی چیزیں بالپینٹس آپ رکھے ہوئے ہیں کہیں اٹھ کے جاتے ہیں تو واپس آکے کچھ دوسرا پنز اٹھا کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لکھائی میں ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ایسا نہ کریں جو پین پین آپ استعمال کریں اس کو کم از کم ایک پیش تک چاہے ایک پیش تک اٹھلیسٹ استعمال کریں تاکہ جو ہے نا اس میں لکھائی میں ڈیفرنس نہ کسی قسم کا تاکہ جو آپ کا ٹھوٹر ہے مارکنگ والے سار ہیں جو بھی ہیں ان کو کسی قسم کا کنفیشن نہ ہو ڈیفرنس نہ آج کے کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے بھی ہوتا ہے کہ آلین پیپر ہو رہے ہیں تو اوکن بکس تو ان کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے خود لکھے ہیں لکھائیں کہ میں کسی قسم کا ڈیفرنس ہے نہیں ہے صفائی دی ہوئے نہیں ہے دوسری ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اس سے پہلے ایک بار میں تو پھر آپ سے کہتا ہوں اگر چینل سبسکرائب نہیں کہتا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لے گے تو لیک کر لیں تو جے جو آپ لنکس بکس سے سیم ٹو سیم کافی پیسٹ کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ بہت سارے پیپرز وہاں پر جاتے ہیں تو سیم کافی پیسٹ والے آپ کے جو ہےنا وہ نہیں چلیں گے وہاں پر کتنے سارے پیپر ایک میں بھی لکھتا ہوں آپ بھی لکھتے ہیں دوست بھی لکھتے ہیں بہت سارے سپیپرنٹس لکھ لیتے ہیں اس طرح کے کافی پیسٹ تو وہ ان کو پتا جاتا ہے اتنے پیپر اگر سیم ٹو سیم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور اگزامنیشن میں چیٹنگ بلکلی لاؤن نہیں ہوتی تو دوست امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آگے گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گئے بہت جلد ملیں گے ایک نیکسٹ زبردس ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ